اسلام علیکم میرے نام ہے رحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کینڈل آف نالج میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آج ہماری پہلے ویڈیو ہے ڈاؤڈ کے لیے ریسیشن کی پارٹ نمبر ون میں آجن سیکھیں گے کہ کس طرح ہم ڈبلی ایسی میری کی جو قویشن ہوتے ہیں اکثر سوڈنٹ ایک قویشن ہوئی تھی ہیں سر آپ یہ بتائیں کہ وٹ کیسے ملہم کس طرح کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دی وٹ ایور ہے یا وٹ سو ایور ہے یا ون ایور ہے یا ون ایور ہے یا وو ایور ہے یا وو ایور ہے ان میں پر کیا ہوتا ہے تو دوستو آج اسی ویڈیو لیکشن میں ہم سیکھیں گے کہ جو آپ کوئی ڈاؤڈ ہوتا ہے کہ وٹ کیسے ملہم کس طرح کریں گے اور دوسرا ان چی وٹ جو ہم نے آپ پر لکھی ہے ان کی بھی جو ڈیفرنس کے بارے میں آج ہم جاننے والے ہیں تو دوسرا first of all in the name of allah the most beneficial and the most multiple شروع کرتا ہوں اللہ کے بار برکت نام سجل رحمان ان رحیم ہے تو دوستو یہاں پر part number one میں ہم سیکھیں گے پہلا پوائنٹ اور دوسرا پوائنٹ پہلا پوائنٹ کیا کہتے ہیں کہ when to use what an integrated sentence دوستو یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ ہم یہ what ہے اس کا استعمال ہم ایک sentence میں کب کریں گے جب وہ ہمارے پاس کیا ہو sentence integrated sentence ہو دوستو integrated sentences کی ہمارے پاس دو تر sentences ہوتی ہیں دوستو یہ دو ترہ کس طرح ہوتی ہیں ایک sentence آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ کیا وہ بازار جا رہا ہے for example میں آپ کو ایک example دیتا ہوں کہ کیا وہ بازار جا رہا ہے تو کس طرح ہم بنائیں گے انگلیش میں اس کو ہم بنا سکتے ہیں are he going to market کیا وہ بازار جا رہا ہے یہ present continuous test کا میں نے آپ کو ایک sentence بتایا اور اسی طرح اگر میں آپ کو دوسرے sentence بتاؤ میں کہوں گا کہ یہ کیا ہے تو دوستو یہاں پر میں کس طرح کہوں گا کہ what is this who am i میں کون ہوں ٹھیک ہے دوستو دوستو یہاں پر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ are he coming are are he going to market یا میں نے کہا کہ what is this دوستو ان دون تر sentences کی اوپر آپ غور کیجئے ان میں ڈیفرنس کیا ہے دوستو ان میں ایک sentence کا جواب آپ yes or no میں دے سکتے ہیں اور دوسری question کا answer آپ مجھے yes or no میں نہیں دے سکتے کس کا sentence کونسی sentence کا جواب آپ yes or no میں دے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ کیا وہ بازار جا رہا ہے are he going to market دوستو اس کا جواب آپ yes ان میں دے سکتے ہیں کیا وہ کیاں وہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا yes he is going to market ہاں وہ بازار جا رہا ہے یا he isn't going to market یا وہ بازار نہیں جا رہا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر sentence کا answer آپ نے مجھے yes or no میں دیا اور اس کے علاوہ میں نے آپ سے دوسری question پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے یعنی کی what is this تو اس answer اس questions کا answer آپ مجھے yes or no میں دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں آپ بتائیں گے کہ یہ marker ہے یا یہ اس کا جو color ہے یہ black ہے یا white ہے تو جب آپ مجھے ایسے question ہو جس کا answer آپ مجھے yes or no میں دے سکتے ہیں تو وہاں پر آپ لوگوں کیا کرنا ہوگا وہاں پر آپ لوگوں w h family member کا کوئی words نہیں لگانا ہوگا یعنی کی who what اس کے علاوہ why جو ہے when جو ہے اس طرح بہت سارے ان کی اس ساتھ 8 جو ہے ہمارے پاس w h family member کے جو words ہے یہ آپ نہیں لگا سکتے اور اگر ایک question ہے اس کا answer آپ yes or no میں نہیں دے سکتے تو وہاں پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا وہاں پر آپ لوگوں نے w h family member کا استعمال کرنا ہوگا ٹھیک ہے دوستو یہاں پر یہ ہوتا ہے ان میں difference میں ایک بار پھر آپ کو دورہ کی بتا رہا ہوں کہ وہ question جس کا answer آپ yes or no میں دے سکتے ہیں تو اس question میں آپ لوگوں نے w h family member استعمال نہیں کرنا ہوگا اور وہ question جس کا answer آپ لوگوں نے yes or no میں نہیں دے سکتے وہاں پر آپ لوگوں neap dh family member میں لگانا ہوگا یعنی کی what لگا سکتے ہیں how لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ who لگا سکتے ہیں why لگا سکتے ہیں تو دوستو اسی طرح آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا پھر w h family member جو حقوق وہ آپ لگا سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ جو انٹرگیٹو کہ میں نے جو بات کی آپ سے کہ ہمارے پاس انٹرگیٹو questions جو ہوتے ہیں وہ دو طرف ہوتے ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اور اس کے لئے دوسرا پوائنٹ ہے دوستو وہ یہاں پر ان کی بیٹی فیس کا ہے یہاں پا چاہے کہتے ہیں کہ whatever یعنی کہ جو کچھ بھی ہے لیکن دوستو میں کہتا ہوں کہ آپ کے جیب میں جو کچھ بھی ہے یہ نکالو ٹھیک ہے دوستو یہاں پر میں اس کو اس طرح استعمال کر سکتا ہوں اسی طرح ورسویور جو ہے یہ بھی کسی طرح استعمال ہوتا ہے کہ آپ کے جیب میں جو کچھ بھی ہے نکھا رو ٹھیک ہے دوستو اسی طرح وینیور کا استعمال ہی سکتے ہیں کہ جب کبھی یعنی کہ جب کبھی آپ کو پیسے ملیں تو آپ اپنا گھر خریر لیں ٹھیک ہے دوستو اس طرح ہی ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا مطلب ہی ہوتا ہے جب کبھی ٹھیک ہے دوستو یہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ جب کبھی آپ بورڈ کی اوپر پڑھانے کی قابل ہو تو آپ پڑھانے کے لیے آ سکتے ہو اسی طرح جو اگلہ ہے وہ ہے ہوئی اور یعنی کہ کوئی بھی یعنی کہ کوئی بھی شخص یہاں پر آ سکتا ہے اور آپ کو پیچنگ دے سکتا ہے اسی طرح یعنی کہ کوئی بھی شخص جو کیا ہو پڑھا لیکھا ہو وہ جوب حاصل کر سکتا ہے تو دوستو یہاں پر ہمیں استعمال جانا کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اب دیفنس کی پاتا بھی کہ ان کی بھی ڈیفرنس کیا ہے دوستو ہے یہاں پر یہ تین ورڈز اگر جس میں سو سو لگا ہوتا ہے واٹھ سو دوست کو یہاں پر اپنے میں نے بات کیا کہا کہ ہونگا کہ یعنی کہ جو کچھ بھی ہے نکالو تو ہم نے کہا کہا آپ کو دوسر کوئی دوست ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی جم میں کچھ بھی ہے وہ آپ نکھا لو تو یہاں پر میں جب نے یہ نرم لہجی میں نے بات کی تو یہاں پر یہ کیا ہوں گا؟ میں یہاں پر لگاؤں گا whatever. یعنی کہ یہاں پر میں اس طرح استعمال کر سکتا ہوں. جب میں کہوں گا کہ آپ کے جیب میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ نکالو. یعنی کہ یہاں پر میں نے زور دیا. یعنی کہ ت voting سے میں نے سخت لہجہ استعمال پر کہہ لگاؤں گا whatsoever. ٹھیک ہے دو اس طرح whenever جو ہے جب کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ یہاں آ سکتے ہیں. جب کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ بازار جا سکتے ہیں اس تغلقی سے جب کبھی آپ آزار جاؤ گے ہیں تو وہاں سے میری لئے ایک انگور ضرور لے کے آنا تو 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 یہاں پر آپ نے کہا چیز نے ایک ہے کہ ہم کسی چیز کے اوپر امپیسائز کرتے ہیں تو وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہوگا سو ایور لگا ہوگا اور اس کی الاعہ ہم نریم لائیل میں کہتے ہیں تو وہاں پر ہم نے ایور 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 استعمال کرنا ہوگا ایور جو بھی ہیں ایور کی جو بھی ہیں ادھر کمرے میں اس کو فوراڈ نکھا لو ہمیں کمرہ صاف کرنا ہے تو دوستو اس کے راو میں کہتا ہوں کہ آہ سکول میں جو کوئی بھی ہے اس کو فوراں نکھالو یہاں پر نکھل کروں گا آہ ہوسو ایور استعمال کروں گا تو دوستو لیتی ہے اچھا ہماری چھوٹی سی ویڈیو جس میں ہم نے جانا کہ جس کا جو ہم نے جانا کہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں اور کب کر سکتے ہیں کب نہیں کر سکتے اور دوسرا جو ہے ان کی بھی ڈیفرنس ہے اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے جانا تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی اگر کوئی قویشن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے ہمیں دعا میں یاد رکھئے خدا حافظ